بھارتی موسم ویبھاگ کے انسار اتر پششم اور پوروی بھارت کے عدیقانش حصوں میں اگلے تین دنوں تک گھنہ کورا چاری رہنے کی سمبھاونہ ہے وہیں پنجاب، ہریانہ، اتر راجستان، پوروی راجستان سے سٹے پشش مدیپدیش، اتر پدیش کے مدیبھاگوں، دکشن اسم اور ترپورا میں مدیم سے گھنہ کورا چھایا رہنے کا نمان چتایا گیا ہے منگلوار کو دلی میں گھنہ سے مدیم کورا چھایا رہا تھا اور ہوا کی گروتتہ بہت خراب ٹریڈی میں رہی بتا دے کہ راشتر راجدھانی میں نیونتم تاپان گر کر چھے سے نوٹ اگری سیلسیس تک پہنچ گیا سمجھا ریجنسی این آئی کے مطابق گھنے کورے کے قرن دلی میں چھبیس ٹرینوں میں دیری سے چلنے کی بات سامنے آئی تھی بھارتی ریلوے نے اس کو لی کر اپ ڈیٹ جاری کیا تھا بھارتی ریلوے نے کہا تھا کہ منگلوار کو دو جنوری دوہزار چوبیس کی صبح راشتر راجدھانی میں کورے کے وجہ سے کم سے کم چھبیس ٹرینیں دیری سے پہنچیں بھارتی ریلوے کی ایک ادھکاری نے کہا کہ کورے کے وجہ سے دلی میں چھبیس ٹرینیں دیری سے چل رہی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی میں فلائٹ پر بھی کورے کے وجہ سے اثر دیکھنے کو مل رہا ہے دلی آنے والی قریب ٹیڑھ سو سے زیادہ فلائٹ لیٹ چل رہی ہیں رہا ہے جنتہ آگ جلا کر سردی سے نپٹنے کی لیے اپنے بندوبست کر رہی ہے ستھانے لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے وہاں پر سنتے ہیں سر ڈھنڈی تو اتنا ہے کہ آپ نہ پوچھئے یہ زمانی یہ کہچے ہم لوگوں بیٹھ کے سمائے کارتے ہیں یہ اوپر والا جانتا ہے ڈھنڈی بہت بسیش ڈھنڈی ہے یہاں آدمی ڈھنڈے میں کپڑا پہنڈے پر بھی سر دکھاتا ہے اور اس کے باوجود کی نہ لکڑی ہے نہ کوئی سوستہ ہے لیبر پردیسی آتا ہے یہ سوتا ہے رات میں ڈھنڈے میں کر جاتا ہے اسپطال جا کے مر جاتا ہے وہ پھر لاوارس بھی چلی جاتی اس کی رات کتنی ڈھنڈی ہے ڈھنڈی ڈھنڈی تو پڑے لکے نہیں اس کا کچھ بتا سکیں فولال کی بہت بسیش تھنڈی